موسیقی ناکس اکپتے عملی سے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنانے پر نرندر مودی نے معافی مانگلی کرونا وارت سے نمتنے کے لیے بھارت کے سوارب سے زائد لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنانے کے بعد بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے عوام سے معافی مانگلی ایک عرب تیس کروڑ عبادی والے ملک میں بغیر سوچے سمجھے اچانک لاکڈاؤن کرنے پر عوام دل ملا اٹھے اور ناکس حکمت عملی پر نرندر مودی کو کوسنے لگے چار گھنٹے سے بھی کم نوٹس پر ملک بھر میں شات ڈاؤن کے فیصلے پر نرندر مودی کو سکت انقید کا سامنا ہے اور عوامی رد عمل آنے کے بعد بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے معافی مانگ کر لوگوں کا غصہ تھنڈا کرنے کی کوشش کی بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے عالمی وباہ کرونا وارت کے پائز غیر متوقع طور پر تین ہفتوں کے طویل لاکڈاؤن کا اعلان کر کے لوگوں کی زندگیاں اجیرن گھر ڈالی ریل ویس میں دیگر نکلو حمل کے ذرائع بند ہونے سے لوگ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ بے سرو سمانی کے عالم میں پیدل تہہ کرنے پر مجبور ہیں اور ابائی علاقوں تک پہنچنے کے لیے بے یارو مددگار اور دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ایسے میں بھارتی وزیراعظم نے عوام کا غصہ کم کرنے کے لیے مافیاں مانگتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے سخت فیصلوں پر معذرت کو آئیں ہفتہ وار ریڈیو خطاب میں بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ لوگوں کو گھروں تک محدود کرنے جیسے مشکل اور سخت اقدامات سے ہونے والے اثرات پر مافی چاہتا ہوں خصوصا جب میں اپنے غریب بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں کہ جو یقینا یہ حصہ ہوتے ہوں گے کہ نریندر موڈی نے ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ اس ووا کو تیزی سے پھیلنے سے روکا جا سکے موسیقی